چنانچہ وہ کسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی مالدار شخص کا کسی تاجر شخص کا غلام بن جاتا اپنا کوئی مقصود حاصل کرنے کے لیے کبھی بیوی کا غلام بن جاتا اپنا کوئی مقصود حاصل کرنے کے لیے وہ کسی منصب اور کرسی پر جو شخص بھی متعین ہے اس کے واسطے سے چونکہ اسے اپنا مقصود حاصل کرنا ہے اس لیے وہ اس کا آسیر ہو کر کے رہ جاتا المہم وہ شخص غلامی کی دھیر ساری زنجیروں سے اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے وہ بند ہی جاتا ہے وہ ہزاروں کو خوش کرنے کی راہیں ڈھوڑتا اور تلاش کرتا ہے پر ان ہزاروں میں سے ایک بھی اس سے راضے اور خوش نہیں ہوتے اور اسی میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ تباہی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کے برخلاف اگر ایک شخص رب کریم کی رضا کو تلاش کرتا ہے اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو رب اس سے راضے ہو جاتا اور کائنات کے اندر اپنی رضا کا وہ اعلان کرتا ہے اور رب کریم کے بندے اپنے دلوں کے اندر اسے قبولیت کا درجہ دے دیتے ہیں زبان پر جسم پر اس کو ظاہر کریں نہ کریں پر ان کے دل اسے قبول کر لیتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے ان کے دلوں کے اندر اس کا وقار قائم ہو جاتا ہے اور وہ دل سے اس کی قدر اور اس کی عزت کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْحَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا کہ انہوں نے انکار کر دیا پر ان کے دلوں نے اسے یقین کر لیا دل میں یقین کے باوجود زبان پر انکار کا کلمہ موجود ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْحُمْ أَنفُسُهُمْ دلوں کے اندر بھرپور یقین ہے کہ یہ جو ہیں وہ صحیح ہیں دیکھیں ابو طالب کو کھل کر کے کہتے رہے ہیں آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے کائنات میں سب سے پیارا دین ہے لَوْلَ الْمَلَامَتُ اَوْ حَذَارُ مَثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِ سَمْحَمْ بِذَاكَ مُبِينَ اگر ملامت کا خوف نہ ہوتا عار نہ ہوتا خاندان اور قبیلے کا کیوں ہمیں کیا کہیں گے بڑے بڑھوں کا راستہ اس نے چھوڑ دیا اس ملامت کا در اور خوف نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں آگے بڑھ کر کے کھلے دل کے ساتھ آپ کی لائے ہوئے اس دین کو ہم ظاہر اور باطن دونوں کا یہاں تذکرہ ہے دل سے وہ اس کو مان رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں اور زبان سے انکار کر رہے ہیں آخری کلمہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے تو انہوں نے کہا علاملتی عبد المطلب باپ دادا کے دین ہی پر وہ برقرار رہے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ربز کے ساتھ جڑنے کا جو پیغام انہیں دیا اس کا اظہار نہ کر سکے باوجود یقین کرنے کے ان جیسے بیشمار افراد ہیں اس کائنات کے اندر رب کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا تو جب کوئی شخص اپنے رب کو اپنے پروردگار کو اپنے خالق اور مالک اور حاکم اور رازق کو رازی کرنے کے لئے اس کے احکام کی عزت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے اس کو بجا لاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لئے اپنے نفس کو تیار کر لیتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عزت کرتے ہیں اپنے دلوں کی اندر کائنات کی ہر چیز اسی کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی تقریم میں ہوتی ہے لیکن اس کے برخلاف جب وہ رب کریم کے حکم سے سرتابی کرتا ہے اور اس کی رضا کو چھوڑ کر کے کائنات کے لوگوں کی رضا مندی کے پیچھے چل پڑتا ہے تو رب کریم اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی یہ کراہت اور ناراضگی کائنات کے اندر پھیلہ دی جاتی ہے اور ہر شخص ایسے گنہگار شخص سے اپنے دلوں سے نفرت کرتا ہے برے کام کرنے والے کو برا شخص بھی برا مانتا ہے برے کام کرنے والے کو برا شخص بھی برا مانتا ہے اچھے کام کرنے والے کو برے لوگ بھی اچھا مانتے ہیں یہ سب رب کی طرف سے ہے تو ایک رب کی غلامی کا پٹا اگر کسی شخص نے اتار پھینگا تو ہزاروں کی غلامی کا پٹا باندھنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن اور خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ حقیقی جیل کے اندر اپنے نفس کو اور اپنے دل کو داخل کر چکا ہے بلکی اس سے برا حال کسی اور قیدی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے انسان کے بدترین دشمن نے اسے قید کر لیا اس سے برا حال کائنات کے کسی بھی قیدی کا نہیں ہو سکتا جتنا کے برا حال اس شخص کا ہو رہا ہے کہ جسے قید کرنے والا کون ہے اس کا بدترین دشمن جسے ہم شیطان کہتے ہیں وَلَا سِجْنَا أَذِيَقُ مِنْ سِجْنِ الْحَوَى اور اس سے زیادہ تنگ کوئی جیل آپ کو اس کائنات میں نہیں ملے گا جتنا تنگ وہ جیل ہے جو انسان کی خواہشات کے صدقے میں اسے ملی ہے جتنا تنگ جیل خواہشات پر چلنے کے نتیجے میں اسے حاصل ہوئی ہے وہ جیل در جیل کے اندر گرفتار ہوتا ہوا چلا گیا مزید گہرائیوں کے اندر جیل در جیل کے اندر وَلَا قَيْدَا أَصْعَبُ مِنْ قَيْدِ الشَّحْوَى شَحْوَاتِ نَفْس کا پجاری شہوات ہی جس کو پوری کرنے کے ارادے کے ساتھ میں اگر کوئی شخص زندگی کو اس ڈھرے پر چلا رہا ہے تو اس سے برا قید و بند کی زندگی اور اس سے مشکل ترین زندگی کسی اور انسان کی نہیں ہو سکتی فَكَيْفَ يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ قَلْبٌ مَأْسُورٌ مَسْجُونٌ مُقَيَّتْ وہ شخص ربِ کریم کی طرف اپنا سفر جاری کیسے رکھ سکتا ہے آخرت کی طرف جانے والے راستے پر اپنے آپ کو کیسے چلا سکتا ہے وہ شخص جس کا دل جکڑا ہوا ہے جس کا دل باند دیا گیا ہے جکڑ دیا گیا ہے اور جیل کے اندر اسے بند کر دیا گیا ہے وہ تو کہیں ایک قدم حرکت کر ہی نہیں سکتا وہ سفر کو کیسے کر سکتا ہے کہ دنیا کے سفر کو آخرت کے ساتھ ملانے کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ وہ انسان تے کر ہی نہیں سکتا بلکی وَكَيْفَ يَخْتُو خُطْوَةً وَاحِدًا وہ تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا بند کر دیا گیا جکڑ دیا گیا اور جیل کے اندر اسے ٹھونس دیا گیا ایسے شخص کو آگے پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں ہے اب دیکھئے جب کسی چیز کو باند دیا جائے کسی ایک جگہ میں قید کر دیا جائے پھر اس کا برا نتیجہ کیا آتا ہے وہ ذرا بتائیے فرماتے ہیں وَإِذَا تَقَيَّدَ الْقَلْوُ تَرَقَتْهُ الْآفَاتھ اور جب دل بدھ جائے کسی ایک چیز کے اردگرد میں اگر دل بدھ گیا اس سے باہر اگر وہ دل نہیں جا سکتا نہیں نکل سکتا کیونکہ اسے جیل کے اندر قید کر دیا گیا ہے تو ہر طرح کی آفتیں اور بلائیں ہر جانب سے اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی ترہ ترہ کی آفتیں اور ترہ ترہ کی بیماریاں اور ترہ ترہ کے مشکلات آ کر اسے اپنے دائرے میں لے لیں گے وہ جس کو باندھا گیا ہے جو چاہے وہ اس سے اپنا بدلہ لے جو چاہے اس سے انتقام لے جو چاہے اسے زدو کوف کرے جو چاہے اسے مختلف طرح کے مشکلات کے اندر ڈالنے کے لئے کوشش کرے اس کی مثال جو انسان کو رب کریم نے دل دیا ہے اس کی مثال پرندے کی ہے انسان کا دل پرندے کے مانند ہے پرندہ کیا ہوتا ہے پرندے کے اندر پرندہ اگر اڑان بھر لیا تو جتنی اونچی اس کی اڑان ہوگی اتنا ہی وہ خطرات سے اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے جتنا ہی اونچا وہ اڑتا چلا جائے اتنا ہی وہ ہر طرح کے مشکلات سے اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے مسل القلب مسل الطائر پرندے کے مانند انسان کا دل اللہ نے دیا ہوا ہے کیا ہے مثال پرندے کی دل کے لئے پرندے کی مثال کیا ہے مانا اس کا جتنا چاہے وہ اونچائی کی طرف جائے اور جتنا ہی وہ اونچائی کی طرف جائے گا اتنا ہی آفتوں سے اپنے آپ کو سیف کر رہے گا بلندیوں کی طرف جانے والے کا پیچھا اس کے دشمن نہیں کر سکتے انہیں مشکلات کے اندر داخل کرنے کی خواہش رکھنے والے جو ان کے دشمن ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو جکڑ بند نہیں کر سکتے وَقُلَّمَا نَزَلَ اِحْتَوَشَتْهُ الْآفَاد اور جتنا ہی وہ اونچائی سے نیچے کی طرف آتا جائے گا جتنا ہی نزول ہوگا اتنی ہی آفات اور بلیات اسے اپنے گھیرے میں لیں گی زمین سے جتنا وہ نزدیک ہوگا یہاں ترہ ترہ کی آفتیں اور بلیات ہیں مسائب ہیں مشکلات ہیں جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو زمین سے قریب کرے گا اور زمین کے اندر اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھے گا اتنے ہی زیادہ مشکلات اور امراض کا وہ شخص شکار ہو جائے گا کیا مانا ہوا اس کا اس کا مطلب کیا نکلا یہ تو یہ تو صحیح ہے تھوڑا اور سمجھائیے تھوڑا اور اچھے سے سمجھائیے سمجھا تو رہے ہیں پرندے سے جوڑ کر کے سمجھائیے پرندے سے جوڑ کر کے سمجھائیے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے کہاں ہے آسمان پھر عرش عظیم پر ایسے یہ ہے نا تو اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہی زیادہ آپ آسمان کا چکر لگائیں گے اتنے ہی زیادہ خیر میں رہیں گے کیوں جہاں رب کریم ہو جہاں ہمارا رب ہو وہاں خیر ہی خیر ہوگا اور جتنا ہی زیادہ وہ سرب سے دوری رہے گے اتنے ہی زیادہ انسان کو شرح حاصل ہوگا مطلب کیا نکلا زبان آنکھ کان یہ تین راستے ہیں ان تینوں راستوں سے چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں زبان پر نام زمین کا ہو یا آسمان کا ہو آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں زمین کی ہوں یا آسمان کی ہوں کان سے سننے والی چیزیں زمین سے متعلق ہوں یا آسمان کی یہ ہے دراصل ہم وہ چیزیں ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ہمیں آسمان کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں آسمان میں اور بھی مخلوق رہتے ہیں کیا نام ہے ان کا فرشتے آسمان میں وہ مخلوق بھی رہتے ہیں جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں کہتے ہیں اگر ان کے جیسا نہیں بن سکتے ہیں تو ان کی شباہت اختیار کریں اگر ہو بہو آپ وہ مخلوق نہیں ہو سکتے تو ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں کیونکہ اچھے لوگوں کا اچھے لوگوں کا کردار اختیار کرنا یہ انسان کے لئے کامیابی ہے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرهم جس چیز نے ان کو فرشتہ بنایا وہ ان کی یہ صفت تھی کیا ہے صفت رب کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہو وہ تو بجا لانے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں معنی یہ ہوا اگر آپ آسمان میں جانا چاہتے ہیں فرشتوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان کی جیسی صفت اپنا نہیں ہوگی جس سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں ان کے جیسا بننے کی کوشش ہی ہمیں ان سے قریب کر سکتے ہیں تو ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ برا کام نہیں کرتے ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ فرما برداری کے اعلی مقام پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں ہر حال میں رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں اس لئے وہ فرشتے ہیں اور آسمان ان کا ٹھکانہ ہے وہ فرشتے ہیں اور آسمان ان کا ٹھکانہ ہے اور زمین کے مخلوق کون ہیں زمین کے مخلوق وہ ہیں جو پیٹ البقن والفرج پیٹ اور شرمگاہ کے پجاری ہیں پیٹ اور شرمگاہ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے تعلق سے تعقید برابر کی کہ انسان ان کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے لیکن جنہوں نے اپنا پورا ٹارگٹ ہی بنا لیا ہو کہ جیسی تیسی چیز آئے بس آئے ہمارے پیٹ میں اور جیسے تیسے راستے ہمیں ملیں دنیاوی لذت اٹھانے کے تو یہ صفت جانور کی ہے فرشتے کی نہیں یہ صفت کس کی ہے یہ صفت جانور کی ہے جو کہاں رہتے زمین میں رہتے یہ صفت فرشتوں کی نہیں ہے یہ صفت فرشتوں کی نہیں ہے ان کی صفت ہے رب کریم کی عبادت اور بندگی کرنا سجدہ ریز ہو جانا اس کے سامنے جھک جانا ان جذبات کے ساتھ جینے کا سلیقہ اگر کسی کے اندر آ رہا ہے تو فرشتوں کی مشابہت اس کے اندر زیادہ ہے اسی کو کہتے ہیں بلندی کی طرف جانا اسی کو کہتے ہیں اوپر اڑا اڑنا اور نیچے کی طرف جانے کا معنی یہ ہو ہے کہ نیچے رہنے والی مخلوق کی صفت اپنے اندر لانا نیچے رہنے والی جو مخلوق ہے جن کے پاس عبادت کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے بلکہ ان کے اہاں صرف یہ ہے کہ کیسے جییں گے اور کیسے اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے صرف یہی چیز ہے ان جانوروں کے اندر اور اگر انسان بھی اسی پر آ جائے تو اس نے اپنے آپ کو قید کر کے اسی زمین کا وارث بنا لیا آسمان کا سفر رتائے کرنے کے لئے جن عبادات کی ضرورت تھی جس رب کی طرف سفر کرنا تھا جس کی طرف جانا تھا وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُون کہ رات کا بہت سارا حصہ وہ جاک کر کے گزارتے ہیں بہت کم سوتے ہیں کیا کرتے ہیں اس جاک کر کے رات کی عوقات میں اپنے رب کی عبادت و بندگی کہتے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْوَهُ اَوِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا گیارہ بیویاں تھی جن کے کتنی انہیں رب کریم نے یہ حکم دیا اور گیارہ میں سے ایک نکال دے تو کتنی بچتی ہیں گنتی میں گیارہ ایک کو ایک کو ہٹا دیں ایک بچے گی آپ گیارہ لکھئے اور اس میں سے ایک کو چھپا دیجئے تو کتنا بچے گا ایک بچے گا جس کے پاس ایک ہے وہ پوری رات سو کر کے بھی اپنی نید مکمل نہیں کر پاتا گیارہ کو حکم دیا گیا قوم اللیلہ اللہ قلیلہ رات کا اکثر حصہ آپ کھڑے ہو کر گزاریے کس کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر نصوہ آدھی رات اوین قس منہ قلیلہ یا تھوڑا سا آدھی سے کم اوزد علیہ یا آدھی سے زیادہ جب جیسے آپ کی اندر قوت آئے لیکن رات کا بہت سارا حصہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کی عبادت میں اس کی بندگی کی اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے وظیفہ دیا کیونکہ آپ کا مقام بہت اعلیٰ اور بلند مقام ہے اور یہی اعمال اور یہی اختیار اور یہی چاہتیں انہی چیزوں نے آپ کے مقام کو آسمان کی طرف پہنچایا بلندیوں کی طرف پہنچایا تو گویا کہ وہ انسان اپنے چوبیس گھنٹے کے بہت سارے اوقات میں اپنے ذہن و دماغ کے اندر فکر اور سوچ اگر کسی چیز کی لاتا ہے تو اپنے رب کے بارے میں لاتا ہے سوچتا ہے تو اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے زبان پر تذکرہ اگر لاتا ہے تو زیادہ تار اپنے رب کا تذکرہ اپنی زبان پہ لاتا ہے عقل میں زبان میں اور سننے کی اگر کوشش کرتا ہے تو زیادہ تر اپنے رب کے کلام کو اس کی تصویح اور تحمید اور اس سے متعلق چیزوں کو اس کان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ انسان اپنے رب سے قریب سے قریب ترین مقام اپنا بنا لیتا ہے انہی سارے عامال کے نتیجے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ بندے نے اونچی اڑان اڑی ایسے جیسے کی پرندہ اونچی اڑان بھر لے اور آسمان کی طرف وہ منتقل ہو جائے تو نیچے کے جو چھوٹے چھوٹے خطرات ہیں جس سے اس کی جان جا سکتی ہے چاہے وہ شکاریوں کی شکل میں ہو جانوروں کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہو اس سے وہ سیف ہو جاتا ہے جانور جتنی بلندی پہ جائے گا اتنا ہی وہ سیف ہو جائے گا کوئی کوشش کر کے بھی وہاں تک اپنی وہ نہیں پہنچا سکے گا جہاں تک کہ اس کی اونچی اڑان ہوگی ایسے ہی انسان بھی اگر اپنے رف کی طرف سفر کرتا ہے اور اس سے زیادہ قرب اختیار کرتا ہے ان عامال کے نتیجے میں اور شہواتِ بطن اور فرج سے وہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کرتا ہے من چاہی چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کے بجائے رف کے حکم کی پابندی کا خیال کرتا ہے تو نتیجے میں کیا اسے ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت جو شیعتین کے قید میں جانے سے محفوظ کر دیتی ہے خواہشاتِ نفس اور بطن سے اس کو سیف کر لیتی ہے اور تھوڑا اس کو مکمل کرتے ہوئے حدیث میں یہاں ایک حدیث مولف نے نقل کیا ہے جو حدیث ضعیف ہے لیکن معنی اور مفہوم اس کا صحیح ہے الشیطان شیطان انسان کا بھیڑیا ہے بھیڑیا کیا کرتا ہے شکار کرتا ہے اور اپنے شکار کو دبوچنے اور اس کو ختم کرنے میں وہ معمولی چوک بھی نہیں چھوڑتا وہی حال شیطان کہہ کہ شیطان وہ گھات میں لگا رہتا ہے انسانوں کے گھات میں لگا رہتا ہے کب غفلت ہو کب معصیت ہو کب نافرمانی ہو کب غلطیاں اس کی زندگی میں آئے اس کے داخل ہونے کا یہ راستہ ہے اس کے داخل ہونے کی یہ ہم نے خود راستہ اس کو بنا کر کے دے دیا اب وہ اسی راستے سے آ کر کے وہ ہمیں شکار کرے گا وَكَمَا أَنَّ الشَّاتَ الَّتِي لَا حَافِظَ لَهَا وَهِى بَيْنَ الزِّئَابِ سَرِعْتُ الْعَطَبِ کہ اگر بکری ریور سے ہٹ جائے تو اکیلے ہو جائے گی وہاں اس کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا کوئی محافظ نہیں رہے گا ایسے میں بھیڑیے اس کو آسانی سے اپنے انڈر میں لے کر کے اور علیمہ کرتے ہیں ہے نا ایسا کرتے ہیں کی نہیں اگر وہاں کوئی اس کا محافظ نہیں رہا وہ اکیلے پڑ گئی تو بہت جلد وہ لقمِ عجل کا شکار ہو جاتی ہے فَكَذَ الْعَبْدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ ایسے ہی اگر کوئی بھی انسان ایسے اسباب نہ اختیار کیا ہو کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا وندوبست اس کے لئے کر دیا جائے تو شیاطین اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اگر محافظ نہیں ہے اس بکری کا تو بھیڑیے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں ایسے ہی انسان کا اگر محافظ ربِ کریم کی طرف سے متعین نہیں ہوا جو ہمارے نیک عامال کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں ہوا بذئب ہو مفتریس ہو تو پھر بھیڑیا اٹھ کھڑا ہوگا اور لازمی طور پر اس پر حملہ کرے گا اور فوراں ہی اس کا شکار کر کے اور چیر پھار کر کے اسے کھانے کی کوشش کرے گا بھیڑیا اسے چھت کرنے کے لیے اسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے فوراں عملہ کرے اور چھت کر دے تو وہ بھیڑیا تو نظر آتا پر یہ بھیڑیا نظر نہیں آتا پر یہ مسلط ہے ہر حال ہر لمحہ ہر انسان کے لیے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا یہ سلسلہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے شیاطین کا ہم شکار ہوتے اور اخروی اعتبار سے رب کریم نے جو عذاب تیار کر رکھی ہے اگر سیف کرنے کے راستے ہم نے نہیں اختیار کیے تو ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں مولف نے یہاں ایک پتے کی بات بتائیے کہ بکری جتنا ہی زیادہ رائے کے قریب ہوتی ہے چرواہے کے قریب ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس سے قریب ہوتی ہے جتنا زیادہ اس سے قریب رہے گی اتنے ہی زیادہ بھیڑیا خوف کھائے گا اور اس کے قریب نہیں آئے گا وہ عورتیں جو اکیلے سفر کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں یا اپنے بھائی یا اپنے والد یا کسی بھی محرم کے ساتھ سفر کرتی ہوں دونوں کا آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ بھیڑیے دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہیں یا دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرتے ہیں اسی کا تذکرہ ہے کہ جتنا ہی زیادہ اور رائے کے قریب ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ وہ سالم رہتی ہیں عملوں سے اور شکار سے بچ جاتی ہیں اور جتنی ہی زیادہ دوری ہوتی ہے ان کے اور محافظ کے درمیان اتنے ہی زیادہ آفات کے آنے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں خطرات بڑھ جاتے ہیں ہلاکتوں کے آنے کا خطرہ اگر مکمل یقینی نہیں تو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے دراصل یہ مثال بھیڑیا اور چرواہے کی جو مولف نے دیا ہے یہ دلوں کے مسئلے کو واضح کرنے کے لئے یہ بتایا ہے کہ انسان کا جو دل ہے جب وہ اللہ رب العالمین سے دور رہتا ہے عبادت نہ کرنے کے نتیجے میں گناہ کے اندر ملوث ہونے کے نتیجے میں تو ہر طرح کی آفتیں اس تک پہنچتی ہیں ہر طرح کی آفتیں اس انسان تک پہنچتی ہیں کس انسان تک جو انسان جو انسان اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرتا ہے اصل محافظ انسان کا وہی ہے رب سے قریب ہونے کے جو راستے ہیں انہیں نہیں اپنا تھا دوری اختیار کرتا ہے تو یہ انسان اس بکری کی طرح سے ہے جس نے رائے سے دوری اختیار کر لی اور بھیڑیا اس سے قریب آ گیا تو جتنا ہی زیادہ وہ دور ہوتا جائے گا رب سے جو کی محافظ ہے انسان کا جتنے ہی زیادہ دوری ہوگی اتنے ہی زیادہ آفتیں اس سے قریب ہو جائیں گے اور جتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب سے قریب ہوتا جائے گا عبادات کے نتیجے میں ذکر کے نتیجے میں اطاعت کے نتیجے میں اتنے ہی زیادہ یہ بھیڑیا انسان سے جو شیعتین کی شکل میں ہیں وہ دور سے دور چلے جائیں گے جب ازان کی آواز آتی ہے تو بھیڑیا کیا کرتا ہے یہ بھاگتا ہے حدیث کی الفاظ میں آپ دیکھیں گے وہ بھاگتا ہے اور اس کے سرین سے آواز نکلتی ہے ہوا خارج ہونے کی اور وہاں تک بھاگتی ہوئے جاتا ہے کہ اس کے کان میں وہ آواز پڑے ہی نہیں اتنا زیادہ اتنا زیادہ وہ بھاگتا ہے رب سے قریب ہونے والوں سے وہ ایسے ہی بھاگتا ہے اور رب سے دوری اللہ رب العالمین سے دوری کے درجے بہت کئی طرح کی دوریاں ہوتی ہیں کوئی انسان بہت دور ہوتا ہے اور کوئی درجے میں اس سے کم دوری والا ہوتا ہے یہ اگر دیکھا جائے تو انسان کے کئی درجے اور مرتبے ہیں دوری کے کئی درجے اور مرتبے ہیں اور دوری کرنے والے کچھ عامال ہیں چنانچہ نیک کاموں سے غفلت انسان کو کیا کر دیتی ہے اللہ سے دور کر دیتی ہے کام تو کرتا ہے جیسے فرض نماز پڑھ لیا لیکن کہاں پڑھ لیا دگان میں پڑھ لیا گھر میں پڑھ لیا مسجد نہیں آیا غفلت کان سے آواز سنتا ہے ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی چلتا ہوں اس چکر میں تکبیر تحریمہ بھی اس کی فوت ہو جاتی ہے پہلی رکعات بھی فوت ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے وہ اس نماز کو پاتا ہے غفلت یہ غفلت انسان کو رب کریم سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ دوری کا سفر شروع کر دیتا ہے غفلت سے شروع ہوتی ہے اور جب نافرمانی کے راستے پہ آ جاتا ہے کہہ رہا ہے رب کریم ادھر آو تو ادھر جاتا ہے کہہ رہا ہے مسجد کی طرف آو تو دکان کی طرف جاتا ہے نافرمانی کے راستے پہ جب چلتا ہے تو دوریاں دونوں کے درمیان اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اگر بدات جیسی خطرناک گناہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ دوری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے اور رب کے درمیان اور نفاق اور شرک اور کوفر کا جو خطرناک درجہ ہے جس نے کاٹ کے رکھ دیا ہے رب کریم سے اور شیعتین کے گود میں اسے لاکے بٹھا دیا ہے یہ سب سے خطرناک ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے ہل طرح کے شر و فساد سے بچائے اور گناہ کے راستے سے ہم سب کو بچنے کی تحفیق پہنچیں سب کو بچنے کی تحفیق پہنچیں